اسلام علیکم دستوں کے ایسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اس لئے آج کی وڈیو میں ہم کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے بیڈیو خصوص لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں دوستو وڈیو کا لائک بھی جرور کر دیں جو اس لائک کر دیتے ہیں انتو ہم دستوں کا دل سے بہت بہت شکریہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ عید الادھا کا پہلا دن 16 جون کے بجائے 17 جون کو ہوگا عرب دیس میں کیا آپ یقین کریں گے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ سعودی رب کے اندر اگر عید یا بکرہ عید جس ڈیٹ کی ہوتی ہے جیدہ تر عرب دیس خاص طور سے جی سی سی دیسوں میں اسی دن عید اور بکرہ عید منایا جاتا ہے لیکن اس مرتبہ عمان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عمان میں جمعہ رات کو چاند نجر نہیں آیا جس کی وجہ سے عمان کی طرف سے اعلان یہ کیا گیا ہے کہ عمان میں 17 جون کو عید الادھا کا پہلا دن ہوگا یعنی سعودی رب کے اندر 16 جون کو عید الادھا کا پہلا دن ہوگا تو وہیں پر عمان میں 17 جون کو عید الادھا کا پہلا دن منایا جائے گا عمان کی طرف سے واقعیدہ اس کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ سامنے سکیم پر اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل میں بھی سرچ کر کے اس کی جانکاری لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فیس بک پر ایک پوشٹ کرنے کی آروپ میں ایک انڈین ناغری کو گرفتار کیا گیا اور اس کو سات سال جیل اور سات میں تیس ہجار ریال کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے تو اس نے کیا پوشٹ کیا تو یہاں پر بتایا یہ گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کھانا کعبہ ہے کھانا کعبہ کا لوگ تواب کرتے ہیں تو کعبہ کی فوٹو ہٹا کر وہاں پر اس نے مندر کی فوٹو لگا کر سوسل میڈیا پر پوشٹ کر دیا اور پوشٹ جیسے ہی وائرل ہوا منسٹی کی ٹیموں تک پہنچا جواجات تک پہنچا تو پولیس نے اس بندے کو اس انڈین ناغری کو فوراں ہی گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد اس کو عدلت میں پیش کیا گیا جہاں آروپ ثابت ہو جانے پر اس کو ساتھ سال جیل اور تیس ہزار ریال کا جرمانہ لگایا گیا اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب کے اندر اگر آپ کا بینک آنٹ بند ہو رہا ہے تو آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا سعودی رب کے اندر بینک آنٹ بند ہو گیا کس لیے بند ہو رہا ہے تو یہاں پر ٹرافک ڈپارٹمنٹ کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ٹرافک چالان آیا ہوا ہے اور اس نے آدھا نہیں کیا یا پھر کوئی بھی اس پر اس نے پرتگریہ جاہر نہیں کی یعنی کوئی اپیل نہیں کی ہے تو ایسے لوگوں کا بینک آنٹ مرور کی طرف سے کلوچ کر دیا جا رہا ہے بند کر دیا جا رہا ہے کئی پرواشیوں کا کئی سعودی ناغرکوں کے پاس ایس میں ساتھا ہے کہ ان کا بینک آنٹ کو سیج کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے تو آپ کا بینک آنٹ بند ہو گیا ہے تو آپ لوگ ٹرافک کا جو جرمان آپ کے اوپر آیا ہوا ہے آپ اس کو پے کریں گے تو آپ کا بینک آنٹ اوپن کر دیا جائے گا اگر اوپن نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ بینک سے سمپر کریں بینک میں جائیں تو وہ آپ کا بینک آنٹ اوپن کر دیں گے تو اگر کوئی بھی غیر ملکی سعودی اپ کے اندر ہے اور اس کا بینک آنٹ اچانک بند ہو جاتا ہے اور وہ ڈرائیور ہے کسی طریقے کے کوئی مخالفہ جرمان آپ کے اوپر آیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو نہیں پیک کیا تو اس کی وجہ سے ہی آپ کا بینک آنٹ بند کیا گیا ہے سعودی سیویل ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے ہوتایا یہ گیا ہے کہ حج کی جگہوں پر یا جہاں پر حاجی لوگ رکیں گے ان تمام جگہوں پر گیس لینڈر کے استعمال پر پوری طریقے سے پبندی لگا دی گئی ہے یہاں تک کہ خانہ بنانے کیلئے بھی گیس لینڈر کا استعمال نہ کیا جائے اس کے اوپر بھی روک لگا دیا گیا ہے منشری کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی سخس خانہ بنانے کیلئے گیس لینڈر کا استعمال کرتا ہے تو اس سخس کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی اور گیس لینڈر کو جب تک لیا جائے گا تو جہاں پر حاجی لوگ رہیں گے رکیں گے ان تمام جگہوں پر گیس لینڈر کے استعمال پر پبندی لگا دی گئی ہے حاجیوں کی سرچہ کے لئے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریاد کی علاقے میں چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس میں گیر ملکی اور سعودی ناغرک سامل ہیں یہ لوگ الگ الگ طریقے کے جانوروں کو پکڑ کر اور ان کو پالے ہوئے تھے اسے کے آپ سامنے سکیم پر بیڈیو کلپ کے مددن سے دیکھ سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو جیل اور جرمانی کی سزاعت دی گئی ہے اس میں سعودی ناغرک بنگلہ دیسی ناغرک بھی سامل ہیں دوستو یہ تھی آج کی سعودی رب کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پھلی دوستو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوچھ چینل پر نئے ہیں ان سے جاری سے پھلی چینل کو ابھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا زیادہ بہت بہت سکتے ہیں